دوستو اگر آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا دوسرے ونڈے میں جیت حاصل کر کے سیریز پر قبضہ جمع ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کرو یا مرو کے مقابلے میں اپنی لاج بچانے کے لیے آسٹریلیا کئی بڑے بدلاو کے ساتھ ان دور کے میدان میں قدم رکھ چکی ہے جہاں سکھا کپتان راہل نے جیتا تو وہیں ان کے ساتھ مل کر کے بھارتی بلے باجوں نے چھوٹی باؤنریز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بارش آسٹریلیا کی امید پر پانی فیرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اس مقابلے کی ایک لائب اپ ڈیٹ بھی ساتھ میں دونوں ٹیموں کی پوری پلائنگ 11 بھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا میں کون سا اس میچ میں باجی مارے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آسٹریلیا کے خلاف پہلے ونڈے مقابلے میں جیت کے بعد بھارتیوں کے حوصلے بلند ہیں ٹیم انڈیا کیل راہل کی کپتانی میں دوسرے ایک دیوسی مقابلے میں اب اندور کے ہولکر اسٹیڈیو میں اٹھ چکی ہے جہاں راہل اور بریگیڈ کا ایک ماتر لکش اس ماہ مقابلے کو جیت کر سیریز کب جانے کا پریاس ہوگا محالی میں کھیلے گیا پہلے مقابلے میں پچھ بلے باجی کے لیے اچھی تھی اس پور بھارتی گنباجوں نے اچھی گنباجی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 276 کے کل سکور پر آل اوٹ کر دیا اور پھر دھما کے دار بلے باجی سے ہم نے اس مقابلے میں آسٹریلیا کو ایک درپہ دھول چٹا کر ان کے گمن کا چور چور کر دیا جی ہاں دوستو ایسے میں جہاں ایک طرف ٹیم انڈیا کا پریاس دوسرے مقابلے میں جیت حاصل کر سیریز اپنے نام کرنے کا ہوگا وہیں مہمان آسٹریلیا کے لیے کرو یا مرو کی استھیتی ہے وہیں اب سیدھا چلتے ہیں لائیب میچ میں تو دونوں ٹیموں کے بیچ ہمیں کان ٹکٹ کر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کی لائیب سٹریمنگ جیو سینیما پر ہو رہی ہے جہاں فینس ابھی میچ جیو سینیما ایپ پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہیں اس کے علاوہ اس ونڈے سیریز کا لائیب برادکاست ٹی وی سکرین پر سپورٹ سیٹین پر کیا جا رہا ہے حالکہ دوستو اور اسٹریلیا اور بھارت دونوں کے انہی رادوں پر موسم پانی پھیننے کے لیے تیار بیٹھا ہے جیہاں آپ کو بتا دے موسم کو لے کر خبر اچھی نہیں کہا جا سکتی اندور میں بادلوں کی آوازہ ہی بنی رہے گی اور بارش کے بھی آثار ہیں طوفان کلٹ بھی جاری کیا جا چکا ہے حالکہ دن میں تو اپنی چنتہ نہیں ہے لیکن شام کے سمیں بارش ہونے کے آثار ہیں آسمان میں بادل چھائے رہیں گے اور اس میچ میں بارش کا خلال دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کیول بھارتی ٹیم کے لیے یہی چناؤتی نہیں ہے بلکہ اندور کے ہولکر سٹیڈیم میں بلے باجو کے لیے رن بنانا آسان رہا ہے اس میدان پر بلے باجو نے آسانی سے رن بنائے ہیں اور اس میدان پر جب آخری بار بھارتی ٹیم موڑنڈے کھیلنے اتری تھی اس میچ میں ٹیم انڈیا نے تین سو پچاسی رن بنائے تھے بھارت کے لیے سکور روش شرما اور شمنگل نے شتک کا انکڑا پار کیا تھا حالکہ ایسا مانا جاتا رہا ہے کہ تیج گن باجو کو مدد مل سکتی ہے خاص کور پر اس مقابلے کی شروعاتی اوبرو میں تیج گن باج بلے باج کے سامنے چنوٹی پیش کر سکتے ہیں وہیں بارش کی پر اس ستیوں میں بھی تیج گن باجو کو خاصا مدد ملنے والی ہے لیکن ٹیم میڈیا کے حسنے بلندی پر ہیں جہاں ہمارے کھلاریوں کو کانپیڈنس دیکھتے ہی بنتا ہے جیت کرت پر سوار ٹیم میڈیا دوسرے ونڈے میں بھی اپنے دھماکے دار پردورشن سے کبجے جمانے کی پوری تیاری کر چکی ہے لیکن آرسٹریلیا بھی کم نہیں ہے جہاں اپنی پلینگ لیون میں کئی بڑے بدلاؤں کے ساتھ وہاں میدان میں واپسی کرنے کی رادے ستری ہے تو آخر کیا ہے آرسٹریلیا کی پوری پلینگ لیون چیلیا آپ کو بتا دیں دیویڈ وارنر اور مشرمانج جہاں اپننگ کرم میں دھمال مچانے کو تیار ہیں وہیں مدکرم میں اسٹیون سمیت، مانس لابوشانے، کیمرن گین جوش انگلیس کے ساتھ مارکس اسٹونیس اور میتھیو شوارٹ پچھلے میچ کی گلتے کو دھرائیں گے وہیں پیٹ کمنگ، سینے بارٹ اور ایڈم جمپا بھارتی کلالے باجوں کی کڑی پرکشہ لینے والے ہیں لیکن ٹیم انڈیا بھی کسی سے کم نہیں ہے جہاں دوستو ہمارے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک کھلاری ہے جہاں شمن گلو اور ریتراج نے ایک بار فرصے میدان میں اترتے ہی تباہی مچانا شروع کر دیا ہے وہیں ان کے بعد بھی بارت کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار ہے جہاں گلو اور ریتراج تو ہمیں کھیول اوپننگ میں نظر آنے والے ہیں وہیں ماندکرم میں شریح سیئر کے ساتھ خود کپتان کے الراہول ہشان کشن اور دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بلے باج سوری کماری آدھا اور ہندور کے میدان کی چھوٹی بانڈریز کا فائدہ اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آسٹریلیا ہی گنباجوں کی بری طرح سے شامت لانا چاہیں گے دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہونے والے اس دوسرے ونڈے میچ میں کون سا بلے باج شتک لگانے میں کامیاب ہو پائے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیو اور اسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد